موسیقی 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 جس کے حکوم کا ہر ایک پابند ہے ساری کبریائی اسی کے لئے ہو سکتی ہے جس پر کسی کا کوئی زور نہ چل سکے جو ہر قسم کے شرک اور الہاد سے پاک ہے وہ ایک اکیلہ ہے کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا ساجیدار نہیں اپنی ذات میں ایک اکیلہ اور تنہا جو ہر قسم کے عید سے پاک ہے وہی ہے جس نے ہر ایک کو وجود اور ایکزسٹنس بخشا اسے کسی وجود کی ضرورت نہیں وہ ہمیشہ سے تھا وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی ذات اکدس اتنی اثردار اور پرباوشالی کہ ہمارے لیمٹیڈ تصور سے کہیں زیادہ عالی اللہ اس سمد وہ ایسا مہا مہین کے ہر آغاز اور انتہا کے بغیر عبدی اور لا زوال اسے زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ اسی سے ہی ہر ایک کی زندگی ہے اسیم اور ایبسولیوٹ ہے وہ اس کی ذات اکدس حالات کے اعتبار سے محدود نہیں اس کی کالیٹیز اور خصوصیات بلکل انوکھی اور بےمثال انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہے وہ وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں اسے کسی کی کوئی محتاجی نہیں وہ بے نیاز ہے ہر ایک اس کا محتاج اور اسی سے سوالی وہ ایٹرنل ان ایبسولیوٹ فرسودہ خداوں والے تصور سے وہ پاک بوگس اور فرسودہ دیوی دیوتا تو چڑھاوے اور کھانے پینے کے محتاج ہیں ان کے تصور سے وہ پاک وہ ایسا رب کہ اسے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اسے کسی چڑھاوے کی ضرورت نہیں جنم کیے جانے کے عیب سے وہ پاک اجنما اور جنم رہی تھے وہ ہر معاملے میں وہ یونک ہر انپرفیکشن اور ادھور پن سے وہ پاک وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد کوئی اس کی برابری والا نہیں کوئی اس کے کمپیریزن میں نہیں کوئی اس کے مدد مقابل نہیں ہم اس کی تکبیر بیان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کی منائیوی دنیا کو انسان اگر سوچنے والی نگاہوں سے دیکھے تو اس کے دل سے بے اختیار نکلے گا کہ یہ دنیا ایک با مقصد حقیقت ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق ایک پرپس فلٹوت ایک با مقصد حق کی بنیاد پر فرمائی انسان کو محسوس ہو کہ آسمان کی بلندیوں میں ستارے صرف اور صرف اپنے مدار میں گھومتے ہیں کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں داخل ہو کر وہاں اپنا جھنڈا گاڑنے کے لئے نہیں دوڑتا سورج اور چاند صرف روشنی بھی کہرتے ہیں انہیں تاریکی اور اندھیرہ پھیلانا نہیں آتا انسان اگر اس پر غور کرے تو اس کو اللہ تعالی کی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آئے گا اللہ کی منائیوی دنیا اسے بامانہ اور میننگفل دکھائی دے گی لیکن انسان جب اس دنیا کو آخرت کے ساتھ شامل نہیں کرے گا تو یہی دنیا اسے بلکل بے معنی فضول اور میننگلس دکھائی دے گی اور اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے اللہ نے ہر انسان کو اقل سلیم عطا فرمایا ہے ہر انسان کو سورس آف انپوٹ دیا ہے کہ وہو اللذی انشاء لکم السامہ والابسار والافدہ قلیلما تشکرون وہی رب ہے جس نے انسانوں کو سننے کی شکتی دیکھنے کی شکتی کیفیت دل اور دماغ اور انٹیلیکٹ عطا فرمایا تاکہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کر دے لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کما حقہ نہیں کرتا اس لئے اس کے دل میں اپنے رب کے لئے شکر کا جذبہ نہیں اٹھتا اگر ان سورس آف انپوٹ کا استعمال کرے تو اسے اپنے رب کی قدرت اور مہیمہ کی پہچان ہوتی کہ اس رب نے اسے کان آخ دل اور دماغ دے کر اس دنیا کی دوختری مخلوق سے بلکل الگ بنایا فرمایا کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی کہ جن سے وہ دیکھ سکے اور اپنی بصیرت اور اپنے ویجن کا استعمال کر سکے انسان کو دو ہوتوں کے ساتھ ایک زبان بھی دی جس سے وہ بول سکے یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ انسانوں کو بولنے کی شکتی دی اور ایکسپریشن اور اظہار کی قوت اتحقی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذرائع اور سادن دیے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے کر بھلائی اور برائی کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے کہ ایک راستہ وہ ہے جو اخلاق کی پستیوں کے طرف لے جاتا ہے نفسانی خواہشوں کی طرف اور منمانی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس راستے پر جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی بلکہ بہت لذت حاصل ہوتی ہے اور دوسرا راستہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے جس کو انسان ایک دشوار گھاٹی کی طرف محسوس کرتا ہے اس پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے آپ پر زبردہ سی کرتے ہوئے عیسار اور جد و جہد سے کام لینا پڑتا ہے بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہے یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ گھاٹی پر چڑھنے کے بجائے گھڑے میں لوڑکنے کو ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ انسان جانتا ہی نہیں کہ وہ گھاٹی اس کو ہمیشہ کی کامیابی کے کس مقام پر پہنچائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں آج جانور کی قربانی کی جائے گی لیکن انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا رب اس سے کون سی قربانی چاہتا ہے وہ قربانی ہے فَقْقُ رَقْبَتٍ أَوْ اِتَامٌ فِي يَوْمِنزِي مَسْغَبَا يَتِيمَنزَا مَقْرَبَتٍ أَوْ مِسْكِينَنزَا مَتْرَبَا وہ گھاٹی ہے کہ گردن وہ اٹھائے اٹھائے گھوم رہا ہے وہ گردن کوئی آزاد گردن نہیں بلکہ ہر نفس کی گردن اس کے عمال کے بدلے میں اس کے رب کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے اپنی گردن کو چھڑانے کے لیے اسے انسانوں کی فنسی گردنوں کی فکر کرنی ہوگی کسی غریب کے قرض کے جال میں فنسی گردن کو باہر نکالے یا کوئی بے وسیل آدمی اگر فنس گیا ہو تو اسے چھڑائے حالات کا مارا کوئی تعلیم نہ پاسکے ذریعہ معاش نہ پاسکے تو اس کی تعلیم کا اس کے معاش کا بندو بس کرے کسی پریشان حال انسان کی مدد کرے ریاکاری فخر اور نمائش کو چھوڑتے ہوئے اپنا مال بے سہارہ لوگوں پر خرچ کرے کسی ایسے بے قسمتاج کو کھانا کلائے جسے غریبی کی شدت نے مٹی میں ملا دیا ہو جس کی دستگری کرنے والا کوئی نہ ہو کسی یتیم محروم have not یہ deprived کا خیال کرنا اپنی ذمہ داری بنا لے انسانیت کے کام آئے ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شورت کے ڈنکے تو نہیں بچتے لیکن اخلاق کی بلندیوں کا راستہ اسی دشوار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے فرمایا اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَإِمَّا كَفُورَا دونوں راستوں پر چلنے کے ذرائع اور سادھاں انسان کو بتا دیئے گئے اور انسان کو آزادی دی گئی اور چوئیس اس کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ چاہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی مرضی پر چلتے ہوئے کامیابی کو پہنچے اور چاہے تو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی منمانی پر چلتے ہوئے ہمیشہ کے نقصان میں جا پڑے اور اس طرح ایک انسان کو اس زندگی کا نظریہ اور کونسپٹ سمجھ میں آئے اس دنیا کی صحیح حیثیت اور اس کی اصل حقیقت سمجھ میں آئے یہ دنیا ایک آرامگاہ نہیں ہے جس میں وہ مزے اڑانے کے لئے پیدا کیا گیا ہو کہ اسی زندگی میں یہیں سب کچھ ہے کہ کھاؤ پیو عائش کرو مزے کرو اور وقت آئے تم مر جاؤ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ایک آزمائش ایک ٹیسٹ اور ایک پریشہ کے لئے بھیجائے اور اس امتحان کی کامیابی انسان کی کوششوں پر ڈپنٹ کرتی ہے اور اس طرح ایک انسان اپنی غلط قیمی کو دور کرے اور یہ بالکل نہ سوجے کہ بس وہی ہے اور اس کے اوپر کوئی اسے دیکھنے والا نہیں انسان اپنے ذہن میں یہ بات بالکل فٹ کر لے کہ اس کی ایک ایک حرکت اس کا ایک ایک عامل یہاں تک کہ اس کی سوچ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے یہی وہ نظریہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو اپنے رب کے سامنے حساب دینے کی جواب دہی کا احساس ہو جائے اور اس دنیا میں جیون گزارنے کا صدیق آئے جس کی دعوت اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی کہ انسان کی حساسیت اگر زندہ ہو تو اپنے آس پاس وہ اپنے رب کو پا لے گا اپنے چاروں طرف وہ رب تعالیٰ کا مشاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی بنائیوی کائنات اس کے لئے توحید کا زندہ ثبوت بن جائے گی یہ کائناتی مشاہدہ انسان میں ایک طرف توحید کا یقین پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کے دل میں ایک اکیلے اللہ کی غلامی کا جذبہ پیدا کرتا ہے بے شک میری ساری عبادتیں میری لگن میری بھکتی میرا ڈیووشن یہاں تک کہ میرے جیون کے ایک ایک پل سے لے کر میری موت کے آخری لمحے تک ایک اکیلے اللہ کو سبمٹ کر دوں جو سارے جہانوں کا رب ہے جو سارے جہانوں کا رازت ہے جو سارے جہانوں کا پالن پوشن کرتا ہے جس کا کوئی شریک ہوئی نہیں سکتا اور وَبِذَالِقَوْ مِرْدُوَانَا اُوَلُ الْمُسْلِمِينَ اس رب نے مجھ سے چاہا ہے کہ میں اس کے سامنے سب سے پہلے کمپلیٹلی سبمٹ ہو جاؤں ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے سبمیشن کا اعلان کیا کہ اِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِ عَلِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد بے شک میں نے اپنی ترجیحات اپنی خواہشات اپنی مرضی اپنی عبادتوں کے تمام جذبے اسے ایک اکیل مالک کے لئے خالص اور ریزرف کر دیئے جس نے آسمان اور زمین کو اوریجنیٹ کیا اور میرے ان جذبوں میں حنیفہ وَمَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ بِلْكُلْ یکسوئیت اور سنگل پوائنٹڈنس ہو میرے ان جذبوں میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کروں میرے ان جذبوں میں شرک کا ذرا سا بھی شائمانہ ہو میرے سارے جذبے صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کو نصار کرتے ہوئے میں اس کی تکبیر بیان کروں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد انہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم آج عید العزہ منا رہے ہیں اس عید العزہ کا مطلب ہے روشنی اور ہدایت والے نور کا دن یونائٹڈ نیشنز نے ہر سال کچھ دینے کو ریزرف کر دیا ہے فنہ تاریخ انٹرنیشنل مدہز ڈی فنہ تاریخ ورلڈ وومنز ڈی عالمی یوم امن وش و شانتی دی ورلڈ ٹیچرز ڈی وغیرہ وغیرہ یہ عید العزہ کا دن اللہ کا بنایا ہوا یوم العزہ ہے یعنی ہدایت کے نور والا دن کے دنیا انسانیت کو ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم میسر ہوتی رہے وَإِذَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ سلام ہو جناب ابراہیم خلیل اللہ پر کہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے رب کے گھر کا جب رینویشن کیا کہ بادشاہ ہے آپ الغنی الحمید ہیں آپ کو کچی چیز کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہم ہمارے خالص جذبوں کے علاوہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں آپ ان پرخلوص جذبوں کو قول فرمائے لیجئے رَبَّنَا وَجَلْنَا مُسْلِمَا اِنِلَقَوَ مِنْ ذُرِّيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَ تَلَّقَ رب ہمارے ہم دونوں باپ بیٹوں کا آپ کا فرماوردار منا دیجئے اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت تیار کر دیجئے جو آپ کی فرماوردار ہو وَارِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُوْعَلَيْنَا اِنَّكَانْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ہمیں آپ کی بندگی اور عبادت کا طریقہ بتا دیجئے ہماری توبہ قبول فرمالیجئے بے شک آپ اور صرف آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے مہربان رب ہیں ہم آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو اللہ کے گھر کے نزدیک بسایا وَعَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِ يَعْتُوْكَ رِجَالَوْ عَلَىٰ كُلِّ دَامِنِي يَعْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ نَمِيقِ بے آب و گیا وادی چاروں طرف پہاڑی پہاڑ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سنسان پہاڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم پر حج بیت اللہ کی منادی لگائے دی اور ایسی حالت میں حج کی اذان دی کہ دور دور تک اس اذان کا سننے والا کوئی نہ تھا لیکن توحید کی اس دعوت میں اللہ نے وہ کشش وہ اٹریکشن رکھا کہ دور دراز سے اور الگ الگ قسم کی سوانیوں سے لوگ حج بیت اللہ کو آنے لگے اور اس طرح شہر مکہ آگے چل کر تمام عرب کا مرکز بنا اور ایسا حرم قرار پایا کہ صدیوں تک عرب کی سرزمین میں اس شہر کے سوا امن و امان کا کوئی مقام نہ تھا ایسا بلد الامین قرار پایا کہ ہر ایک کمہ امن و امان کی زمانت ملی یہاں تک کہ جنگلی جانوروں کو بھی امن و امان حاصل تھا اور درختوں کو بھی کاٹنے کے لیے احتیاط برتی جاتی تھی اپنے رب کی توہید کو پانے کے وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ویجن انتہائی فارسائٹڈ تھا ان کی بصیرت بڑی دور اندیش تھی کہ اس دنیا میں گمراہی پھیلتی ہی رہتی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ بے انتہا فکر منتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام انتہائی حلم والے کمپیشنیٹ اور ٹینڈر ہارٹڈ نرم دل والے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے انہیں شرک سے بڑی الرجی تھی یہ بد پرستی امیجز پرستی اوہام پرستی ڈاغماز گند عقیدوں کی وجہ سے انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے اپنی اقل سلیم کا استعمال نہیں کرتی کہ انہیں ریالائز ہو کہ توہید وہ نعمت عظمہ ہے کہ اس کے بغیر مغفرت ممکن ہی نہیں شرک اور بد پرستی کی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کی تعلیمات کی خبر ہی نہیں ایک الالٹپ اور بے لغام زندگی ان کی گزر رہی ہے اس لئے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والے نبیوں کی اس دنیا میں ضرورت رہے گی اس لئے انسانیت کی ہدایت کی فکر کے خاطر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ربنا و بثیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمت و یزکیہم انکانت العزیز الحکیم رب ہمارے آپ اور بے شک آپ ہی ہیں زبردست غلبے اور حکمت والے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد میں رسولوں اور نبیوں کو پوائنٹ کیجئے کہ انسانوں پر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں آپ کی کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیں جس کی وجہ سے انسانوں کو توہید کی حکمت نصیب ہو جس سے ان میں شرک کی گندگی دور ہو اور انہوں ایک اکیلے مالک کی کبریائی کا احساس ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کی نسل میں عرض فلسطین میں اور اطراف میں کئی کئی نبی مبوس فرمائے اور فائنلی آج سے تقریباً ساڑے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں آخری نبی مبوس فرمایا اور ان پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے مکہ کی انہی وادیوں میں اپنے روحانی والد حضرت ابراہیم کی ملت کی طرف پھر لوگوں کو دعوت دی اور انہوں نے دنیا انسانیت کے لئے اللہ کی کتاب کی آیت پڑھ کر سنائیں حماقت میں جہالت میں اور بےوقوفی میں مبتلا ہے وہ شخص جس نے اپنا رخ ملت ابراہیم سے موڑ لیا بےوقوف ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کا ہی فائدہ نہیں سمجھا اپنی فلا اور کامیابی سے غافل ہے وہ اپنی بہتری کے لئے لا پرواہ اور بے فکر ہے اس کو احساس ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اسے قرآن شریف اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیم جس میں دین کے معاملے میں عقل سلیم کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف سے ہدایت کو پاؤں لیکن انسان اپنی چھوٹی سی دنیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی دلچسپیوں میں کوئے کے منڈک کی طرح ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ اس عظیم الشان اور زبردس رہنمائی کی قدر و قیمت تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر مقرآ کی وادیوں میں دعوت دینے شروع کی کہ اللہ کی توحید کے مرکز کو ری اسٹیبلش اور دوبارہ قائم کرنے کی خاطر اللہ کے ایک بندے نے یہاں اپنی جان کھپائی تھی اس کو امن و امان کی خاطر ہجرت کرنی پڑی تھی اس نے انتھک محنتیں کی بے پناہ مشکت اٹھائی انتہائی سختیہ جھیلی اس نے اپنے خاندان کو لاکر اس وقت یہاں بسایا تھا جب یہاں سوائے پہاڑ چکٹان اور ریگستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر اپنے بڑاپے کی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا اللہ نے اس کے جذبوں کو ایسا قبول فرمایا کہ اس سوکھی بے آپ جگہ پر ایک ہی کونے سے مسلسل پانی کا انتظام فرمایا تب جا کر یہ شہر بسا اور عرب کا مرکز بنا اور اللہ نے اپنے اس بندے کی ازان جو اللہ تعالی کی وحدانیہ سے لبریس تھی اس ازان کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو جس شہر میں ہر ایک کو امن و امان میسر تھا جس شہر میں جنگلی جانوروں کو بھی امان تھا اسی شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اور شانتی کے لالے پڑ گئے وہاں انہیں ستانہ شروع کر دیا گیا یہاں تک کہ ان کے قتل کے منصوبے بھی منا لئے گیا سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی آیت پر عمل کرتے ہوئے تمام شرک کی برات کا اعلان کیا کہ انی اشہد اللہ وشہد انی بریم ممہ تشرکون من دونی میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر ہر چیز اسی ایک اکیلے مالک کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے اور توحید کے اس مرکز میں جو شرک کی دکانداری تم کھولے بیٹھے ہو اس سے میں بری ہوں میرا اس شرک سے کوئی واسطہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں اس دعوت کے خلاف اور میرے خلاف ساری تدبیر اور پلاننگ کر لو اور مجھے کوئی محلت بھی نہ دو اور اس طرح اس دعوت میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کسی کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا اس لیے کہ جو پیغام وہ لوگوں کو پہنچا رہے تھے وہ پیغام ان کا خود کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغام تھا اور انسانیت دوارہ اگر اس کا ریجیکشن ہو جائے تو اللہ کا انہیں حکم تھا ساری دنیا بھی اگر میرے اس پیغام کو ریجیکٹ کر دے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک اکیلہ اللہ جس کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں وہی مجھ کو کافی ہے اسی پر میں نے بروسہ کیا وہی عرش عظیم کا رب ہے میں اس کی تکبیر بیان کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور اس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر حدیقار اپنے ہر حق کی قربانی دیتے ہوئے امن و امان کی خاطر ہجرت فرمائی اور ایک نمونہ فراہم کیا کہ کسی بھی معاشرے کی امتیازی شانیہ ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی امن پسند ہو سنگ دل بے رہم اور ظالم نہ ہو بلکہ انسانیت کے لئے شبقت والی حمدردی والی اور رہم والی ہو وہ شہر جس کے سٹیزن ہونے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حدیقار تھے اسی شہر کا ہر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ آپ کے خلاف ہر ظلم اور اجیادتی کو یہاں تک کہ ان کے قتل کے پلاننگ کو بھی اپنے لئے حلال کر لیا اور اس طرح مکہ کے مشرق جو ایک غلط فہمی میں جی رہے تھے کہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ وقت بھی اللہ نے لایا کہ انہیں ریالائز ہوا کہ ان کے اوپر کوئی سپر سپریم طاقت ہے کہ جس نبی کے لئے ہم نے بلد الامین کو حرام کر دیا تھا اسی شہر کو اللہ نے اپنے اس بندے کے لئے حلال کر دیا اور اس طرح اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیویس سالوں کی مسلسل قربانیوں کا نتیجہ یہ دکھلایا کہ انہا فتحنا لک فتحم مبینہ اسی شہر پر فتح مبین دلوائی جس شہر کو امن و امان کے خاطر انہیں الودا کہنا پڑا تھا یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ جس نبی کی قربانیوں کے وجہ سے ہم اس دنیا میں امن و امان سے جی رہے ہیں اس نبی کی قربانیوں کو ہم نے نہیں پہچانا یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اطراف کرتے ہیں اور آپ سے مسکینوں کی طرح درخواست کرتے ہیں گناہگار کی طرح گڑھ گڑھاتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ہمارے سارے معاملوں میں آپ کی کتاب کی طرف رجوع کریں آپ کی قدرتیں بے مثال ہیں آپ کی طاقت قوت اور پاور کو کوئی چیلنج نہیں آپ کی بنائیوی تقدیر پر کسی کا کوئی زور نہیں آپ کے فیصلوں کے آگے انسان کی تمام تدبیر دھری کے دھری رہ جائیں ہواوں کا ایک توفان زلزلے کا ایک معمولی جھٹکا دریاؤں اور سمندر کی دغیانی انسان کو بتا دینے کے لئے کافی ہیں کہ وہ آپ کی طاقتوں کے مقابلے کتنا کمزور عاجز اور بے بس ہیں ابھی ابھی آپ کی بے پناہ طاقت کا ایک اور مظاہرہ ہوا کہ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا موت کا فرشتہ کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے وہ ہوای جاز میں اڑتے ہوئے مسافروں پر بھی اسی طرح حاوی ہو سکتا ہے جس طرح ایک پیدل چلنے والے آدمی پر وہ عالی شان محل میں بھی اسی طرح داخل ہو سکتا ہے جس طرح ایک معمولی جھوپڑی میں وہ ہر اس جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہنچنے کا اسے آپ نے حکم فرمایا ہے آپ ہی کے حکم سے وہ حرم شریف میں پہنچا اور سیکڑوں حاجیوں کو حرم شریف سے اٹھا کر آپ کے دربار میں پہنچا دیا رب ہمارے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کی مخترت فرما دیجئے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحتیاب فرما دیجئے مارے گئے لوگوں کی رشتداروں کو صبر جمیل عطا فرمائیے اور وہاں کی حکومت نے مرنے والوں کے رشتداروں کے معاوضے میں اور زخمیوں کے علاج میں ان کے کمپنسیشن میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یا اللہ آپ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی حکومت کو بھی توفیق دیجئے کہ وہاں کی حکومت سے وہ سبق لیتے ہوئے اس ملک کے حادثوں سے مصیبت صدر لوگوں کے لئے بھی وہ ایسے ہی انتظام کریں کل پھر ایک اور افسوسناک خبر میڈیا میں عام تھی کہ بھگدر میں تقریباً پانچ سو حاجی جاں بہا حق ہوئے وہاں کی حکومت انتظامات میں تو کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتی لیکن پھر بھی یہ حادثہ ہوا اس میں اللہ ہی کی قدرت اور مرضی شامل ہے اور یہ خبر جو ہے وہ ہر گھنٹے بڑھتی چلی جاری تھی اور تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کے آس پاس مہنچی ہم سب مل کر اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں انہا للہ و انہا ہی لے احراج ان دعا کرتے ہیں کہ مرنے والوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے اور ان کے خاندان کے لوگوں کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاکم بالآیات والذکر الحفیم انہو تعالی کریم ملکم بر الرعوف الرحیم فاستغفروا سمتوبوا الیه ان ربی قریب مجیب الحمدللہ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قل الحمدللہ اللذی لم يتخز ولدن ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الزل وکبر تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صلیتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَسَلِّ عَلَى جَمِيلَ انْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وعلا ازباج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لکا الحمدو انکا انتا سمیم مستجیب الدعوات ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذاب حاکان غراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتا وما للظالمین من انسار ربنا فاقفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم لا تدع لنا زنباً إلا غفرتا ولا همم إلا فرجتا ولا مریضاً إلا شفيتا ولا مبتلاً إلا آفيتا ولا دعلاً إلا هديتا اللہم انصر من نسر دینك الذي جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منه اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم حیئن علینا سکرات الموت اللہم آخرگنا من الظلمات إلى النور اللہم آرنا الحق وحق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم آرنا الاشياء کماہی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتك يا رحم الرحیم عباد اللہ اتقوا اللہ رحمني ورحمكم اللہ ان اللہ اعمر بالعدل والإحسان وعیتائز القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یائزكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم واسکروہ علا نیمہی عزدكم ولا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد موسیقی